Welcome to Kitchen with Sana Please ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے لازمان بیل آئیکن دبائیے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسٹی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن ویچ سنا میں آپ سب کو ویلکم آج ہم بہت سپیشل ریسپی بنا رہی ہیں چیزی تکا روم اس کے لئے ہم نے یہ دیکھی چکن کی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی بوٹی کار لی ہے یہ دیکھیں اس طرح تقریبا یہ دائی سو گرام چکن ہے ایک پاؤ کے قریب ہے یہ ایک ہم نے میڈیم سائز کی چوپ پیاز لی ہے 3 ٹی بل سپون دہی 1 ٹی سپون ارڈک نسان کا پیسٹ ایک لیمن کا جوس اگر ایک لیمن جوس نہیں آپ کے پاس تو آپ 2 ٹی بل سپون سیرکہ بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون پپریکا پوڈر 1 ٹی سپون نمبر 1 ٹی سپون لال میٹ پوڈر 1 ٹی سپون گرم سالا پوڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون دھنیا پوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون کاری میٹ پوڈر 1 ٹی سپون زیرا پوڈر آدھی پیالی گریٹ کی ہوئی مزریلا چیز ہے آدھی پیالی گریٹ کی ہوئی چیز ہے 3 ٹی بل سپون کچپ 1 ٹی بل سپون وائنیز 3 ٹی بل سپون اوائل 2 ٹی بل سپون میدہ رول پٹی کو جوڑنے کے لئے دو انڈے بریڈ کرمز سب سے پہلے ہم نے ایک باول لیا اس میں ہم یہ چکن ڈال دیتے ہیں اور یہ سارے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں دہی بھی ڈال دیتے ہیں ہم نے ازرک لکسن کا پیسٹ لیمن جوس بھی ڈال دیتے ہیں اور 3 ٹی بل سپون ہم نے اوائل بھی ڈال دیتے ہیں اچھی طرح ہم یہ سارے چیزیں میٹس کرتے ہیں ایک گینٹے کے لئے ہم اسے کور کر کے راک دیتے ہیں ایک گینٹہ ہو چکا ہے ہم نے مرینٹ کی ہوئے چکن کو ہم نے اکرا ہی لیا ہے اس لئے ہم نے یہ سارے چکن ڈال دیتے ہیں اچھی طرح گرم کرتے ہیں چکن کو دیکھیں دس منٹ کے لئے ہم کور کر کے ہلکی سی آنچ پر راک دیتے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ غلج ہے یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں چکن میں جو پانی تھا پانی تو ہم نے ڈالا نہیں چکن میں جو چکن نے ہوت سے پانی لے لیس کی ہے اور اس میں جو دہیں تھا وہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم ڈال دیں یہ پیاس تھوڑا سا ہائی کلیم کر کے ہم اسے ایک منٹ کے لئے کوک کر لیتے ہیں اس ٹیٹ پر نمک اور مچ آپ تیز کر کے اگر آپ نے زیادہ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں چلنجی پیاس کو ڈال کے ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے کوک کیا ہے اب ہم چھولہ آف کرتے ہیں اور فیلنگ کو تھنڈا کرتے ہیں سٹفنگ تھنڈی ہو چکی ہے اسے ہم نے ٹیس کیا ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں کیچپ اور مایونیز اچھی طرح مکس کرتے ہیں چلنجی اب ہم رول بناتے ہیں ٹو ٹیبل سپون مارے پاس میل گئے اس میں ہم پانی دالتے ہیں تھوڑا سا اچھی طرح مکس کرتے ہیں دیکھیں یہ بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے نہ ہم اس سے گھڑا بنائیں گے نہ اس سے پتلا بنائیں گے اب ہم فیلنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے رول پٹی لے لی ہے اب ہم اس میں سٹفنگ ڈالتے ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون تک ہم ڈالتے ہیں بہت ہی مزے کی سٹفنگ بنی ہے یہ دیکھیں چیدر چیز اور مزریلا چیز ہم اس پہ رکھتے ہیں یہ چیز ہی رول ہیں اس لئے ہم ذرا چیز زیادہ رکھتے ہیں پاکی سائڈوں پہ ہم یہ میدے سے ہم نے یہ جو بنایا ہے لیکوڈ یہ ہم لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم پریس کریں گے سارے سائڈز پہ میدے کا ہم نے یہ لیکوڈ لگا لیا ہے یہ سائڈز جو ہیں ہم یہ فورڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے اور اس سے رول کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم سارے رول بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے گھی لے لیا ہے رول کو ہم دیپ فرائی کریں گے اچھی طرح گھی کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور گرم کرنے کے بعد آنچ ہم نے آشتہ کر دی ہے تیز آنچ پہ ہم بلکل بھی نہیں فرائی کریں گے پھر اوپر سے جو رول پٹی ہے وہ فرائی ہو جائے گی اور اندر سے بلکل بھی ریڈی نہیں ہوں گا رول ہم ڈالیں گے جتنے ایزیلی آ جائیں گے بہت زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے گرم کرنے تک ہم رول فرائی کریں گے رول کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکی ہے ہلکی سی آنچ پہ ہم نے ہی نے فرائی کیا ہے بلکل ریڈی ہے اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں چیزی تکہ رول بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں ویری سپیشل ہیں یہ آپ ضرور انہیں ٹرائی کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو آپ انڈے اور کرمز بھی لگا سکتے ہیں فرائی کرتے ہوئے یہ اوور بھی مزید ان کی لک اچھی ہو جائے گی بہرحال اگر نامی لگائیں تو ویسے ہی یہ ویری سپیشل ہیں آپ مہمانوں کے لئے ضرور بنائیں گھر میں بنائیں افتاری میں بنائیں انجوائے کریں کچن ویڈ سنا کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اپنا حیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی